ہلو دوستو آپ لوگ کیسے ہوئے امید کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے جیسے کی آج کا ہمارا ٹوپک کیا ہے اوزرنل اسپلیڈ اے سی ہے اس اے سی کا فلیر نیچے والا جو ہوتا ہے وہ کسی بھائی سے ٹوٹ گیا جیسے سربس کرنے کے لئے آئے تھے اور کچھ بھائیوں کو پتا ہوتا ہے اس کے بارے کسی بھائیوں کو نہیں معلوم ہوتا جب اردستی نیچے کرتے ہیں تو اس کا لوگ گراری لوگ ہوتا ہے جو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اسے ہم ٹھیک کیسے کریں گے تاکہ جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو ریموٹ سے چلا رہا ہوں تو دو اوپر والی وہ کام کر رہی ہے جو سیدھی پتی ہوتی ہے وہ سیدھی پتی دونوں کام کر رہی ہے اور نیچے والی پتی ہماری کھلی رہتی ہے جب بند کرتا ہوں اسے آف کروں گا ریموٹ کے مدد سے تو دیکھ سکتے ہو آپ یہ نیچے والا آف نہیں ہوا ہے تو ہمیں اس طرح سے ٹھیک کرنے ہے تاکہ یہ پروپلم سولف ہو جائے یہ اس لئے بند ہوتی ہے کہ اس کے اندر دھول مٹی ہو گئے رہا نہ جائے ٹھیک ہے میرے دوست اب اسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو میرے دوست میری ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں گے تب ہی کچھ سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں آتے ہیں اگر جیسے کی آپ بھگا کے دیکھتے ہو تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں اس میں اور کیسے کس طریقے سے ہم اسے ٹھیک کرنا ہے جیسے کی آپ کو اس میں پتا ہے اوزرنل کے نیچے تین پیچ ہوتے ہیں اور تین پیچ کے نیچے کیپ لگے ہوتے کیپ سے چھپے ہوتے پیچ کو پیچ چھپا دیتے تاکہ وہ دیکھنے میں بھدہ نہ لگے تو میرے دوست اس کیپ کو نکال لینا کیپ کو نکالنے کے بعد تینوں پیچ کو نیچے والے کھول لینا جیسے کی میں نے پہلے کھولا تین پیچ کو اس کے بعد ہم رائٹ والے جدر ہمارا پی سی بھی ہوتا ادھر ایک کیپ لگی ہوتی ہے اسے بھی کھول لیں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ اوپر میں جتنے بھی پیچ نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے پیچ کو آرام سے کھول لیں کھولنے کے بعد ہم ڈھککن کو نیچے بند کرنے کے بعد پیچھے کے سائیڈ میں لوگ ہوتے تین تینوں لوگ کو ہم اوپر اٹھائیں گے تو اچھے سے بلکل پیار سے یہ باڈی باہر آ جاتے ہیں تو اس باڈی کو ہم نکال لیں گے تو میرے دوست اس طریقے سے نکال لیں باڈی اور باڈی نکال لیں کہیں اچھی جگہ پہ رکھیں تاکہ یہ اگر باڈی گر گئی پھر کچھ نقصان ہو جاتے ہیں تو میرے دوست اس طریقے سے نہ کام کریں جلدی باجی میں تاکہ ایک کام آپ صحیح کرو اور دوسرے کام کو خراب کر دو تو اس طریقے سے کبھی مت کرنا اور کبھی بھی کبھی بھی آپ سربیس کرتے وقت جاتے ہونا تو اس والے سوئنگ بلیڈ کو کبھی بھی آپ نے ہاتھ کے مدد سے بلکل طاقت لگا کے مت کرنا نہیں تو اسی وقت ٹوٹتا ہے اسے آپ چھیڑنا مت ریموڈ کے مدد سے چھیڑنا اگر چھیڑنا بھی ہو تو دونوں ہاتھ سے بلکل آرام آرام سے نیچی کے سیڈ میں کرو گے تو یہ کھل جائے گا اگر جبردستی کرو گے تو ٹوٹ جائے گا تو میرا دوست میرا سمجھانے کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے نہ کریں جیسے کی اس میں آپ دیکھ سکتے اس کی گراری ٹوٹ چکی ہے تو ٹوٹ چکی ہے تو ہم اسے ٹھیک بھی کریں گے اسی ویڈیو میں ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں میرا دوست بار بار ہی کہتا ہوں تب ہی سمجھ میں آئیں گے کس طریقے سے ہم نے کھولا اور کس طریقے سے نکالا تو آپ اس طریقے کا اوپر والے جو ہمارے رائٹ ہاتھ کو پی سی بی کے پاس ایک کیپ لگی ہوتی ہے اس کیپ کو نکال کے ایک پیچ ہوتے اس کو نکال کے سائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے میرا دوست اگر سائٹ اس میں تار لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے سائٹ کر لیتے اس طریقے سے کسی جگہ پہ بھی فسال ہے یا ٹیپ لگا کر چھپکا دیں ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ لمبا کام بڑھانا نہیں ہے ہمیں تو وہ ٹھیک کرنا ہے بس تار کا پیچ کھول رہا ہوں تاکہ وہ مین لیٹ کا جو اوپر لگے ہوتے نا اس کی تار کی لیٹ کھول رہا تھا میں اب اس کے بعد کیا کروں گا موٹر سوئنگ موٹر کو کھول لیں گے جو نیچے جو پیلیٹ آپ کی ٹوٹی ہے اس موٹر یہاں پر دو موٹر ہوتی ہے دو موٹر ایک موٹر ہوتی ہے اوپر والی کے لیے اور ایک موٹر ہوتی ہے تو یہ کھونا مت میرے دوست یہ بہت کام کی چیز ہے ایسی چیز ملتی نہیں ہے مارکٹ میں تو اس طریقے سے آپ باری باری موٹر وغیرہ کو کھول لیں اور طریقے سے کھولیں تاکہ کچھ اور مت توڑ دیں تو آپ پوری ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائیں گے کس طریقے سے میں نے کھولا اور کس طریقے سے ہم فٹ کریں گے تو میرے دوست اس ٹیشٹر کے مدد سے لوگ ہوتے ہیں دو پتی ہوتی ہیں اور دو بلیڈ ہوتی ہیں دو بلیڈ آپس میں ٹچ کر دیتے تو یہ تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بیچ میں جو ہوتے ہیں بیچ میں لوگ اگرہ ہوتے ہیں وہ لوگ اگرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں پہلے اس پتی کو ہم کھول لیں گے دونوں کو الگ کر لیں گے کیونکہ اہاں میں نکالنا بھی ہے تب ہی تو ریپیر ہو پائے گا پتی کو نکالنے کے بعد یہاں پر تین لوگ ہوتے ہیں ایک بیچ میں اور بیچ میں ایک ہوتے دو سائیڈ الگ الگ ہوتے تو اس طریقے سے پہلے جیسے ہم وہ پتی نکالتے ہیں کیا نام اوپر والی پتی نکالتے ہیں جیسے اسی طریقے سے آپ اسی لوگ کو نکالنے بعد اسے نکال لینا پھر میرے دوست کیا کرنا آپ آٹا لینا آٹا ہر گھر کے اندر مل جاتا سوخہ آٹا سوخے آٹے کو لینا اور سوخے آٹے کو لے کر کے ہماری جو گراری ٹوٹی تھی اس گراری کو اچھے طریقے سے ہم جیسے ٹوٹی تھی اسی طریقے سے سیٹ کر کے آپ کو اور اس آٹے کو پہلے فیوی کول لگانا فیوی کول لگانے کے بعد آپ آٹے کو لگا لینا آٹے کو لگانا میرے دوست اس طریقے سے آٹا لگانا تاکہ یہ مجبوط طریقے سے چپک جائے اور یہ ٹوٹی نا تو آٹا ہم اس لئے لگاتے ہیں تاکہ اس میں پکڑ اچھی بنا لے کیونکہ یہ ایل فی سے کام نہیں چل پاتا تو اس جکر میں آٹا لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ آٹا تو کھوزنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تاکہ یہ ہر گھر میں ملتے ہیں کیونکہ اس کا ہماری ضرورت ہے آٹے کی تو ہم آٹا تھوڑا سا لیں گے اور اس طریقے سے چپکا لیں گے تو میرے دوست اس طریقے سے چپکا لینا اچھے طریقے سے جادہ سے جادہ ایک منٹ اور آدھے منٹ کا کھیل ہوتا ہے اس طریقے سے چپکا کے اچھے طریقے سے یہ پککا کام ہو جائے گا آپ کا اور یہ ٹوٹے گا نہیں تو ہمیں اس طریقے سے چپکانے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کریں گے جو ہماری گراری نیچے سوئنگ موٹر کی گراری نیچے گری تھی اسے موٹر کے اندر میں فٹ بیٹھا کے اس کے بعد باری باری ہم اس طریقے سے جیسے کھولے تھے اور اسی طریقے سے کس لیں گے تو میرے دوست کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ موٹر الٹی ہے اس میں سیدھی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے موٹر کی دو پوائنٹ ہوتی ہے ایک اوپر ہوتی ایک نیچے ہوتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے مطلب موٹر کی تار ہمیشہ دیکھنا اوپر کے سائیڈ میں ہوتی ہے اسی طریقے سے رکھنا وہ فٹ بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے اگر موٹر کو گھوماؤ گے تو تار بھی چھوٹی پڑ جائے گی اور یہ کیونکہ یہ موٹر کی اس موٹر کی تار اوپر ہوتی ہے وہ ہمیشہ دھیان رکھنا اور اس کے بعد اسی پہ آپ کو فٹ کر کے پیچ کے مدد سے جیسے آپ نے کھول رکھے تو اسی طریقے سے ٹائٹ کر دینا تو میرے دوست اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اول کا بٹم دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو ڈالوں اس طریقے کی یا کوئی اور ویڈیو ڈالوں تو آپ تک میری ویڈیو پہت جائے تو میرے دوست اس طریقے سے ہم اسے کیونکہ اس کے بیک سیڈ میں جو میری گراری ٹوٹی تھی اس گراری کا کھاچا ہوا ہوتا ہے کھاچا اس میں ہوتا ہے اس کھاچی کے اندر سے یہ بہت اچھے طریقے سے چلے جاتے ہیں تو میرے دوست اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھنا چپکانے کے بعد اندر میں مطلب لگے لگے چپکا رہے ہو آپ تو ایسے مت کرنا یہ اس کا کھاچا بنا ہوتا ہے اور فس کلاس چلا جاتا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں دیکھ نہیں رہا آپ کو اس ویڈیو میں یہ جیسے میں فٹ کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو فٹ کر لینے ٹھیک ہے میرے دوست اب یہ کیا ہے ہمارا گراری کے اوپر جا کے فٹ بیٹ گیا وہاں پر اب مجھے سیدھا رکھنی ہے پتی اور سیدھا رکھنے کے بعد جیسے ہم فٹ کرتے ہیں جیسے نورمل پتی نکالتے ہیں اسی طریقے سے ہم اسے فٹ بیٹھا لیں گے فٹ بیٹھانے کے بعد ایک سائٹ میں ہمارا وہ لاتا ہے سپرنگ رہتا ہے جب سپرنگ کو بھی اچھے طریقے سے سیدھ بیٹھا لینا کئی بار ایسا ہوتا ہے سپرنگ اگر ہوتا ہے تو وہ فٹ نہیں بیٹھتا ہے تو ہمیشہ اس پر جو ہمارا سپرنگ ایک سائٹ لگے ہوتے اسے ہم اچھے طریقے سے بیٹھا لیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھے طریقے سے کام کریں اور پرسانی نہ ہوئے تو میرا دوست میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سوئنگ ہے سوئنگ کی جو پتی ہوتی تھی مطلب بند ہونے کے بعد یہ کیا ہوتا ہے ایٹومیٹک بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میرا دوست آپ جیسی اون کریں گے تو یہ فلیپ جو ہوتی ہے ہم اسے جیسی بند کروں اور وہ اچھے طریقے سے پروپر طریقے سے یہ کام کارنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم اس طریقے سے میرا دوست لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہم نے پتی نیچے کی کھول رکھی تھی دونوں سے الگ کر رکھی تھی اسے ہم لوگ ہوتے اس کے اندر اور آپ جب کھولو گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس طریقے سے ہمیں کھولا ہے اور کس طریقے سے مجھے بیٹھا میں تو میرے دوست اس طریقے سے آپ کو فٹ بائی فٹ اس طریقے سے بیٹھا لینا اس کے بعد میرے دوست کیا کروں گا میں جو ہم نے رائٹ ہاتھ کو جو میرا پی سی بی کا وہ ڈھککن تھا جو ہم ادھر سے سائٹ بے کر رہے تھے اس کے اپ کو ہم اچھے طریقے سے لگا لیں گے جیسے ہم نے کھولے اور اسی طریقے سے فٹ بیٹھا دیں گے تاکہ یہ بوڈی یہ اگر گلت طریقے سے بیٹھا ہوگے نا تو بوڈی پروپر بیٹھے گا نہیں اور بوڈی میں طاقت لگا ہوگے جب بوڈی کی کوئی نہ کوئی نکہ توڑ دو گیا تو اس طریقے سے ایسی گلتی نہ کریں فٹ بیٹھا ہے اندر کا سامان تو بوڈی بھی بہت آسانی سے بیٹھ جائیں گے تو میرے دوست یہ سارا کچھ فٹ کر دیا اب اس کی بوڈی کو لگا لیتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سبھی پیچوں کو کسیں گے اب ڈھککن کھول لینے ڈھککن کھولنے کے بعد کیونکہ ڈھککن بند رہے گا تو اس کے نیچے بھی ہمارا تین پیچ ہوتے ہیں اور تین اور ایک چار پیچ ہوتے ہیں تو سبھی پیچوں کو ہم کس لیں گے تو اس میں ٹوٹل پیچ ہوتے ہیں تین چھے اور ایک سات ٹوٹل سات پیچ ہوتے ہیں تو اوزرنل کی مسینے میرے دوست کبھی بھی کام کریں تو دھیان سے کریں کیونکہ یہ کیا چیز ہے ہے تو مہنگا اٹب اگر آپ سے ٹوٹ جائے تو وہ کسٹمر تھوڑا عجیب سا بیوار کرتا ہے تاکہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا دکھو کسی کی بھی چیز اگر ٹوٹ جائے تو جیسے ہماری بھی چیز اگر ٹوٹ دے کوئی تو اچھا نہیں لگتا ہے تو اگر آپ پیسے لے رہے ہو کسٹمر تھے تو آپ اس طریقے سے سرویس بھی دیا کرو اچھی سرویس دیا کرو اگر جو چیز معلوم نہیں ہوا کرے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیا کرو اور یوٹیوب پہ دیکھ کر کے آپ اسی طریقے سے کام کر لیا کرو تو میرے دوست اس سے کوئی دکھت نہیں ہوتے دیکھو دنیا میں سبھی آیا ہے کوئی اوپر سے سکھ کے نہیں آیا سب نیچے سے سکھے بھائی میرے ایک دوسرے سے ہی سکھ کے اس کے بعد کچھ کامیاب ہوئے ہیں کچھ ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو ایسی بات نہیں ہے میرے دوست ہر کام سکھ کے ہی سب کچھ ہوتا ہے بینہ سکھے ہوئے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ پہ جہاں بھی آپ کو سکھ ملے وہاں سے سکھ لیا کرو اس کے بعد میرے دوست اس کو ہم باری باری سب ہی پیج کو کس لیں گے تو میرے دوست اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے دوست میری ویڈیو کو سسکرائب بھی کر لینا اور آل کا بٹم دبال لینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو ڈالو تو آپ تک میری ویڈیو پہنچ جائے تو میرے دوست اس طریقے سے step by step ہم کر دیئے پیک پیک کرنے کے بعد ریموٹ سے چلا کے آپ کو چھک کر آتے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ proper اسی طریقے سے ہمارا اوپر فیڈ بیٹھا ہوا ہے تو اس طریقے سے میرے دوست ہمیں اس ریموٹ میں کوئی پروبلم ہے کئی بار کام کرتا ہے کئی بار نہیں کام کرتا تو جو ہماری پروبلم تھی وہ solve ہو گئے میرے دوست جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو پہلے لٹکا ہوا تھا نیچی کے سائیڈ میں جھکا ہوا تھا آپ بلکل آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر کے تو میرے دوست اس طریقے سے آپ ٹھیک کر دیں تاکہ کوئی کسٹمر پرشان نہ ہو جیسے کی میں چیک کر پا رہا ہوں ریموٹ کے جریعے سے کئی بار ریموٹ کام کر رہا کئی بار کام نہیں کر رہا تو جو ہمارا مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہم نے solve کر دیا اس ویڈیو میں تو میرے دوست دیکھ سکتے ہو آپ اس میں سب کچھ اوکے کمپلیٹ ہے تو میں دوست اب نیک سی ویڈیو میں ملتا ہوں میں سب ہی بھائیوں کو نمسکار اور آدھاب خدا حافظ